انجنئرنگ اور میڈیکل کالیج میں پرویش پرکشا کی تیاری کر رہے چھاتروں کے لیے خوش خبری ہے کہ فیزکس گروہ انجینئر چاندل سر دوارہ جئی اور نیٹ کی تیاری کرنے والے چھاتروں کو فیزکس یونیورس دوارہ دو سبتہ کی فری ڈیمو کلاس میں شامل کیا جائے گا ککشا گیاروی اور ککشا باروی کے چھاتروں کو اس فیزکس یونیورس میں شامل ہونے کا موقع ملے گا کولیر میں فیزکس گروہ کے نام سے مشہور انجینئر چاندل سر دوارہ لکشی بھائی کالونی میں گیاروی اے وم باروی کے ویدیارتیوں کے لیے فیزکس یونیورس کی شروعات کی گئی ہے جس میں بچوں کو دو سبتہ کی فری ڈیمو کلاس کی ویوستہ بھی کی گئی ہے جس سے بچوں کے من میں فیزکس کو لے کر ڈاؤٹس جو بھی ہیں انہیں دور کیا جا سکے ایس نیوز کی ٹیم جب فیزکس یونیورس پہنچی تو یہاں موجود ویدیارتیوں کا کہنا ہے کہ شروع میں جب فیزکس کی چرچہ ہوتی تھی تو ان کے من میں ڈر کا بھاو رہتا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد اب ہم فیزکس کو فیل کر سکتے ہیں انبارہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی بورنگ نہیں لگتا ہے چانسلی کلاس میں چانسل بہت ہی مجھدار طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ پوری کلاس میں پڑھتے ہیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے تو ایک طرح ہم فرینڈلی نیچر سے بتاتے ہیں کبھی بھی کسی کو بور نہیں ہونے دیتے بلکل چانسل سر ہمیسا ہر چیز کو ویزولائز کراتے ہیں جیسے کی آپ اور بھی ٹیچرز پہ جائیے گوالیر میں وہ ایک طرح سے فیزکس کو رٹوا دیتے ہیں اور ایسا چانسل سر کے یہاں نہیں ہے چانسل سر ہر چیز کو ویزولائز کراتے ہیں جیسے فرکشن وغیرہ ہے میکنکس ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکٹر سٹیٹکس ہے حالانکہ آپ اس کو ایک بار میکنکس آپ دیکھ بھی لوگے اپنے ڈیلی لائف میں بٹ آپ لیکٹر سٹیٹکس فیل نہیں آتے پر وہ ایک اچھی طریقے سے ویزولائز کر کے بتاتے ہیں ویسے تو سر ڈاؤٹ کا محقہ ہی نہیں دیتے وہ کلاس میں ایک چیز کو دو تین بار ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود ہی بولتے ہیں کہ کسی کو ڈاؤٹ ہے اگر بچہ نہیں بولا پھر بھی ہیزیٹیٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں پوچھوں گا میں تو بھی سر کود ایسا کوشن پوچھ لیتے ہیں جس سے ان کو یہ پتا چل جاتا کہ بچے کو سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں پہلے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا نیومیریکل سول کرنے میں بٹ جب سے چاندل سر کی کلاس میں آئے ہیں انہیں ہر ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک نیومیریکل کو سول کرنا سکھایا ہے اس کے بعد ہمیں بلکل بھی پرابلم نہیں آتی ہے کچھ کچھ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ پرابلمز ہوتی ہیں جو سر سٹیپ بائی سٹیپ بہت ایزی ویب میں کرنا بتا دیتے ہیں پہلے سر پورا بیسکلی سارا سمجھاتے ہیں پھر وہ اکیڈمک کے لیویل پر سارے ڈیریویشن وغیرہ سب ڈرائب کراتے ہیں لیکن جب کمپیٹیٹیپ کی بات آتی ہے تو وہ ہر ایک کوشن کو بتاتے ہیں فیزکس یونیورس کے ڈائریکٹر چاندل سر کا کہنا ہے کہ بچوں کے من میں فیزکس کو لے کر فیلی بھانتیوں کو دور کرنے اور ان کے من سے اس سبجیکٹ کے ڈر کو دور کرتے ہوئے فیزکس یونیورس کا وچار ان کے من میں آیا اور اب اسے عملی جامعہ پہنا دیا گیا ہے ایکشنی میں ویزولائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے چونکہ بائیلوجی سٹیم کے بچوں کے لیے ڈیفیکلٹ مانا جاتا ہے میسے والے سٹیم والے وہ جرور انٹس لیتے ہیں لیکن بائیلوجی والوں کے لیے ڈیفیکلٹ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ فیزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو سیدھا 11 کلاس میں آتا ہے پڑھنے کو جیسے میسے بچہ بچپن سے پڑھتا ہے لیکن فیزکس اس کی لائف میں پہلی بار آتا ہے 11 کلاس میں اور فیزکس کو وہ اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ جیسے اسے فارمولے لگنے ہیں یا نیومیریکل پریکٹس کرنی ہے وہ اپنی لائف میں فیزکس کو نہیں دیکھتا ہے جبکہ فیزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ اپنی لائف میں اسے دیکھ سکتے ہیں لائف کے ہر مومنٹ فیزکس ہے آپ صبح اٹھتے ہیں صبح اپنی جو بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں سپورٹس کلنے جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں وہاں فیزکس ہے آپ چلتے ہیں تو فیزکس ہے بول رہے ہیں تو بھی وہ فیزکس کا رول ہے آپ سن پا رہے ہیں آواز کو وہ بھی فیزکس کا رول ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ بھی فیزکس کا رول ہے مطلب لائف میں فیزکس ایک نیچر میں ہونے والے فنومنا ہیں جتنے بھی نیچر میں فنومنا ان کو ویزولائز کرنا ہے تو ویزولائز کا مطلب جب کوئی بھی تیوری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس تیوری کا use ہماری نیچر میں کہاں پر ہے دو تین سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹویلت سی بیسی بورڈ کا پیپر اچھے لیول کا آتا ہے اور جو پیورلی اکیڈیمنگ پر فوکس کرتے ہیں وہ سکور اچھا نہیں کر پاتے تو کہیں نہ کہیں فیزکس کے پیپر میں انسی آئیٹی اگر میں بات کرتا ہوں سی بیسی بورڈ کی بات کرتا ہوں اس میں بھی پیپر لوجیکل آنے لگا ہے مطلب بچے میں لوجیک ہوگا کومپٹیٹیو اس نے چیزیں پڑھی ہوں کہ تب ہی وہ اس پیپر میں اپلائی کر پائے گا درابعز وہ پیپر کو اچھا نہیں کر پائے گا اگر بچہ سی بیسی کو اگر فوکس کرتا ہے جیسے انسی آئیٹی بک کو پروپرلی اگر پڑتا ہے ایڈیٹ کرتا ہے پوری پراؤلم کو سولو کرتا ہے سب کو اچھے پریکٹس کرتا ہے تو ڈیفینیلی اس کا سکور جی مینس میں بھی اچھا جائے گا کیونکہ جی مینس بھی پورا انٹی اے کنڈیکٹ کر رہا ہوں اور انٹی اے میں جو پیپر بنایا جا رہا ہے پورا سی بیسی مطلب انسی آئیٹی بیسی بنایا جا رہا ہے انسی آئیٹی کونسپٹ بھی یوز کے جا رہے ہیں تو ڈیفینیلی بچہ جب انسی آئیٹی کو اچھا کرتا ہے تو جی مینس بھی اچھا ہو سکتا ہے اکیڈمک کا سکور بھی اچھا ہو سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں بچے کا ریزلٹ بہتر سے بہتر ہوگا یہاں آپ کو بتا دیں کہ لکشیو آئی کالونی میں سنچالیت فیزکس یونیورس میں گیاروی کے چھاتروں کے لیے گیارہ ہزار روپے اور باروی کے چھاتروں کے لیے بارہ ہزار روپے کی فیز پورے سال کے لیے رکھی گئی ہے جس میں آٹھ اپریل سے باروی اور پندرہ اپریل سے گیاروی ککشا کے چھاتروں کے لیے فری ڈیمو کلاس شروع کر دی جائے گی اور کلاس شروع ہونے سے ایک دن پور چھاتر اپنا ریزٹریشن کرا سکیں گے